بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پالک کے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ ریسپی ہم بنائیں گے رمضان سپیشل میں پالک کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت لوگوں کو یہ پسند ہوتے ہیں اور ویسے بھی رمضان میں تقریباً سبھی گھروں میں پکوڑے بنتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائل کے بنتے ہیں تو آج ہم بھی پالک کے پکوڑے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پالک کے پکوڑے بنانے کے لیے میں نے پالک لیا ہے ہنڈرڈ گرام اور اس کو میں نے واش کر کے موٹا موٹا سے اس طرح سے کٹ لیا ہے ایک باؤل میں اب ہم جیسے ساری پالک ہے اس کو شپ کر دیں گے اور اب اس کے اندر میں ایک پیاز ٹال رہی ہوں باریک میں نے کٹ کر دیا تھا تقریباً ایک پیاز ہے بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے درمیان سائز کا اور یہ میرے پاس لسن ہے گرین والا میں نے لسن دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ گرین لسن نہیں ہے تو آپ دوسرے والا لسن بھی باریک باریک چوب کر کے اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں یہ آج کل آسانی سے مل جاتا ہے اگر نہیں ہے تو دوسرا بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون 3 ٹیبل سپون کے قریب ہے اتنا میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور یہ میرے پاس کارن ہے بوائل کارن half cup 2 ٹیبل سپون گرین چیلی باریک چوب 1 ٹی سپون کٹی میرچ 1 ٹی سپون لال میرچ پاوڈر اور 1 ٹی سپون زیرہ سابت نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک آپ ہماری مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ 3 ٹیبل سپون میرے پاس چاول کا اٹا ہے اور 1 کپ بیسن اب اس کو ہم مکس کریں گے اس کو میں ہم نے پہلے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ہم نے پانی اس میں ایٹ نہیں کرنا اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹ کر رہی ہوں میں پاس half cup پانی تھا یہ بھی میں نے پورا اس کے اندر نہیں ڈالا کیونکہ جو پیاز ہیں وہ بھی پانی چھوڑتے ہیں اور جو ہم نے پالک واش کی تھی اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اس لیے اب ایک دم سے پانی نہیں اٹ کرنا اب تقریباً half cup میں نے بھی اس کے اندر بیسن اور اٹ کیا ہے ابھی تک میں نے اس کے اندر پانی اتنا زیادہ اٹ نہیں کیا اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہوتا اٹ کر رہی ہوں تقریباً half cup کے قریب میں نے اس میں پانی اٹ کیا ہے پہلے آپ نے آہستہ آہستہ سے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کرنا ہے اگر آپ زیادہ پانی ڈال دیں گے تو یہ بیٹر جائے بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا اس لیے آپ نے اس کو تھوڑی دیر چھوڑنا ہے اب یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ بائنڈ ہو گیا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیا تھا میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا ہے یہ نہ بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ بہت زیادہ یہ گاڑا ہے اس طرح کا آپ نے رکھنا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے آئل میں نے گرم کر لیا تھا آئل پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے بہت زیادہ گرم آئل میں آپ نے پکوڑے نہیں ڈالنے اور آپ اگر ہاتھ سے ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ مزے کے اور کس بھی بنیں گے بہت بڑے بڑے سائز کے بھی آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنے آئل میں نے چیک کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گرم آئل نہیں ہے میڈیوم پلیم پہ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں میڈیوم سے بھی آپ تھوڑا سا لوہ ہی رکھے تو بہتر ہے اب ایک سائٹ ہوگی ہے اب دوسری سائٹ سے اس کو کریں گے اور آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ میں نے اس کے کلر نہیں دیا اتنے ہی ہم نے اس کو کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کے اور کرسپی دونوں سائٹ سے ہوگی ہے اب یہ ایک سٹرینہ لیے اس پہ میں اس کو ساروں کو پکوروں کو نکال لوں گی سب اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے نکال لینے اور اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یوں ہی اس کو پلیٹ میں چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سٹرین ہو جائیں اب باقی کے بھی میں اس میں ڈال رہی ہی اور یہ بھی میں ہاتھ کی ہلپ سے ہی اس کو بناوں گی جب آپ ہاتھ سے بناتے ہیں پکورے تو یہ بہت ہی مزے کے اور کرسپی بنتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم بزار سے پکورے لیتے ہیں تو بزار والے کبھی بھی پکورے کسی سپون کی مدد سے نہیں بناتے وہ ہمیشہ ہاتھ سے بناتے ہیں ہاتھ سے جب بنائیں گے تو اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ سارے پکورے میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا اور یہ دیکھیں بلکل آئل فری ہیں ان کا سارا آئل سٹین ہو چکا ہے جی تو الحمدللہ سارے ہمارے پلک کے پکورے ریڈی ہیں اور بہت ہی مزے کے یہ پکورے بنتے ہیں آپ یہ پکورے ضرور بنائیے گا اور رمضان شریف میں انجوائے کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مد بولیے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ